تحریک انصاف اراکین کی قومی اسمبلی آمد اسلام آباد پولیس نے ارکان کو اسمبلی گیٹ پہ روک لیا پولیس سہلکاروں اور اراکین کے درمیان تلق کلامی تحریک انصاف کی اراکین قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ ہم پرمد طریقے سے اندر جانا چاہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے تالے لگوا دیئے پی ٹائی راہنماوں نے پارلمنٹ کے باہر دھرنا دے دیا ایک شخص کی اناکی خاطر دو اسمبلیاں توڑی گئیں قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر قانون کا خطاب وزیر خزانہ نے کہا الیکشن کمیشن کے مطابق آم اندخابات پر ایک سٹھ ارب خرچ ہوگا عدالتی حکم اپنی جگہ آئین سے انحراف کر کے فنڈز جاری نہیں کر سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس سرائے کے مطابق توہین پارلمنٹ پر تین شخصیات کو استحقاق کمیٹی میں بلانے پر غور قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے ذریعے نوڈس جاری کیے جائیں گے عدلیہ کی حرزہ سرائی شہباز سرکار باز نہ آئی وزیراعظم کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا کام پنچائت نہیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے اتحادی متفق ہیں الیکشن مقررہ وقت پر ہوں پارلمان کو عدالت عظمہ کے تین رکنی بینچ کے اقدامات پر تحفظات ہیں پارلمنٹ خود مختار ادارہ ہے کسی کی سالسی کا حکم نہیں مانیں گے پارلمان سے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی سپیکر قومی اسمبلی کو مذاکرات کا اختیار دینے کا فیصلہ حالیہ آڈیو لیکس پر بھی تشبیش ایک ساتھ الیکشن کرانے کا کیس سماعت کل ہوگی سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ صبح ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا چیف جسٹریس عمر اطابندیال بینچ کی سربراہی کریں گے کاؤز لسٹ جاری تین رکنی بینچ میں جسٹریس اجاز الہسن اور جسٹریس مونی بختر شامل ہیں اور محسن نکوی اور آزم خان کو کام سے روکا جائے پی ٹی آئی کا نگران مزرائی آلہ کو اختیارات سے روکنے کے لیے عدالت سے رجوع پواہ چوہدری کے بعد پرویز الہی اور محمود خان نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی موقف اپنایا پنجاب اور کیپی نگران مزرائی آلہ آئینی مدت پوری کر چکے تین ماہ گزرنے کے بعد نگران حکومتوں کا رہنا غیر آئینی ہو چکا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر